اسلام علیکم فرینڈز ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ کلونجی میں ہر مرس سے شفا ہے سوائے موت کے تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ آپ کو آج کلونجی کے بارے میں کچھ تھوڑا سا بتایا جائے یہ میرے پاس کلونجی ہے اس کی پہچان یہ ہے کہ یہ دیکھیں آپ اس کے جو بیجلک سے پڑے ہیں ان کا ایک سرہ گول ہوتا ہے اور ایک نوکیلہ ہوتا ہے یہ اس کی پہچان ہے جبکہ اسی طرح کی شکل کے پیاس کے بیج بھی پائے جاتے ہیں لیکن پیاس کے دونوں سرے گول ہوتے ہیں اور اس کے علاوہ کلونجی اسلی کلونجی کی پہچان کا ایک اور طریقہ ہے کہ ہم اس کو تھوڑے سے ٹیشو پیپر کے اوپر یا کاغذ کے اندر لے پیٹ کے دبا کے رکھتے ہیں ایک یا دو گھنٹے کے لیے تو یہ آئل چھوڑ دے گی اس کا آئل ہمیں ٹیشو پیپر پر نظر آئے گا اس میں چکنائی ہوتی ہے اور یہ ویٹامین سے بھرپور ہوتی ہے اس میں امائنو ایسٹس بھی کافی مقدار میں پائے جاتے ہیں اور بہت زیادہ منرلز بھی پائے جاتے ہیں ابھی کلونجی پر اور مزید تحقیقات جاری ہیں لیکن اس کی جتنے فائدے ہمیں پتا چل چکے ہیں وہ بھی بہت زیادہ ہیں کلونجی کو کبھی بھی چبانا نہیں چاہیے اس کو ہمیشہ پانی کے ساتھ نگلا جاتا ہے نگل لیں پانی کے ساتھ اور چھوٹے بچوں کو کلونجی کا پانی پلائے جا سکتا ہے کلونجی کو کبھی بھی دودھ کے ساتھ نہیں لینا چاہیے اور ایک دن میں پندرہ سے بیس دانے سے زیادہ کسی حال میں بھی کلونجی کو یوز نہیں کرنا چاہیے اگر ہم کلونجی کو ادرک اور شہد کے ساتھ ملا کر استعمال کرتے ہیں تو اس سے ہمارا دورانے خون تیز ہوتا ہے ہاتھ پاؤں کی رگیں جو سن ہو جاتی ہیں اسے ٹھیک کرتا ہے اور مختلف بیماریوں میں بہت فائدہ مند ہے گیس کے لیے اگر ہم اسے کسی کو گیس ہے اس کے لیے اگر وہ اسے یوز کرتے ہیں تو ایک چمچہ کلونجی اور ایک چمچہ سرکا ان کو مکس کر کے رکھ لیں جب یہ سرکا ڈرائے ہو جائے تو ایک پھکی سی بن جائے گی بدحضمی پیٹ کا درد گیس کے لیے پانس سے سات دانے نکال کر پانی کے ساتھ کھالیں بہت زیادہ فائدہ مند ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ ہر قسم کی موسمی بیماری یا وبا سے بچے رہیں تو سات دانے کلونجی کو شہد میں مکس کر کے نہار مو کھالیا کریں انشاءاللہ ہر قسم کی بیماری سے بچے رہیں گے اگر آپ تیزی سے وزن کم کرنا چاہتے ہیں تو صبح نہار مو کلونجی کے پندرہ دانے لینے ہیں اور نیم گرم پانی کے ساتھ اس کو نگل لینا ہے انشاءاللہ کچھ ہی دنوں میں آپ کا وزن تیزی سے کم ہونا شروع ہو جائے گا لمبے عرصے تک جوان رہنے کے لیے نہار مو کلونجی کے دس دانے ایک جمع شہد میں شامل کر کے نگل لیں اگر آپ کو سانس لینے میں دشواری ہو رہی ہے یا سینے میں یا سانس کی نالیوں میں بلغم جمع ہوئی ہے تو آپ نے دن میں کسی بھی ٹائم دس دانے کلونجی کے پانی کے ساتھ نگل لینا ہے کلونجی کی تاثیر گرم ہوتی ہے یہ جسم میں موجود بلغم کو ختم کرتی ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر کے تمام افراد کا نظام حضم ٹھیک رہے اور وہ بدحضمی کا شکار نہ ہو تو کھانا پکاتے ہوئے سات سے دس دانے کلونجی کے کھانے میں شامل کر لیا کریں سینے کی درد یا جکڑن کے لیے کلونجی کا استعمال بہت فائدہ مند ہوتا ہے کلونجی کو سرسوں کے تیل میں یا کسی بھی اور تیل میں جوش دے کر سر پر لگانے سے سردرد اور نزلہ زکام کا خاتمہ ہوتا ہے اگر آپ کا کالیسٹرول بڑھا ہوا ہے تو دس دانے دن میں کسی بھی ٹائم نیم گرم پانی کے ساتھ استعمال کرنے سے کالیسٹرول لیول بھی کم ہو جاتا ہے گھر میں کلونجی کی دھونی دینے سے مچھر مکھی اور دیگر کیڑے مکڑے بھی ختم ہو جاتے ہیں دانت یا مسوروں کا درد بہت تکلیفتے ہوتا ہے پانی میں کلونجی کو اوبار لیں اور اس پانی سے غرارے کریں انشاءاللہ دانت اور مسوروں کا درد فوراں دور ہو جائے گا ایک گلاس نیم گرم پانی میں سات دانے کلونجی کے شامل کریں اور سات دانے کالی مرچ کے شامل کریں اور آدھے لیمون کا رست ڈالیں اور ایک چمچ شہد کا ڈال کے تھوڑی دیر کے لیے رکھ دیں پانچ دس منٹ کے لیے اور اس کے بعد اسے نہار مو پیئیں تو یہ آپ کی بہت ساری بیماریوں کو ٹھیک کرے گا میدے کے امراض پیٹ کے امراض گیس والج اور جسمانی کمزوری میں بھی بہت مفید ہے کلونجی کو آپ کسی بھی طرح کسی بھی فارم میں کھائیں یہ بہت زیادہ فائدہ مند ہے انشاءاللہ آپ کی تمام تکالیف کو دور کرے گی ہیلتی کھائیں خوش رہیں اور خوشیاں بانٹیں اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں اور بیل کا بٹن ضرور دبائیں شکریہ